اس لئے دین کے بارے میں ضررہ برابر کسی لچک کی گنجائش نہیں ہے اہلِ باطل وہ ہزار میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی ضرورت اور ایسی مجبوری ہمارے ہاتھ میں آئے اس کو ذریعہ بنا کر ہمینے کی طرف چکائیں بیچارے بہلے مسلمان ہوتے ہیں کہ مسلحات کا تقاضہ ہے حضرت حانویرمزالے ضرورت میں ہے کہ مسالح بجارے کی چیز نہیں ہے بلکہ مسالح تو کسنے کی چیزیں کہ کتنا مسالح تو کسی سے جائے گا آنا کتنا نظیب ہوگا یہ حضرت حانویرمزالے کا مرفوض ہے یہ مسلحات کی وجہ سے تین کو پیستے ہیں بجارے مسالح کو پیستے ہیں یہ بلکہ مسلحات کی وجہ سے تین کو پیستے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ایسی تنگیوں میں ایسی ذلتوں میں اور ایسی موقع سے مختلے میں اور پریشانیوں میں اور ایسی بیماریاں اور ایسے قرضوں میں دبائیں گے کہ جب تک یہ اس سے توبہ نہیں کریں گے یہ کسی سبب کسی قوت کسی حکومت کے ذریعے اس طرح جائنے سے نکل نہیں سکیں گے اپنے ہاتھ کو بدل دو ہم تمہارے حیرات کو بدل دیں گے تمہیں حد کا راضہ کے باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی مجبوری اور ضرورت سامنے آئے اس سے ہم انہیں اپنی طرف جھکنے پر مجبور کریں اللہ علیہ وسلم بیداللہ کا تواف کرتے تھے اور آپ کو ہر چکر میں حجر اصوت کا بوسہ لینا کسنا محبوب تھا کہ آپ ہر چکر میں بوسہ لیتے مشرقی نے دیکھا کہ یہ ایک چیز ان کی چاہت کی ہے اور یہ ایک چیز ان کی رغبت کی ہے یہ حج چکر میں حجر اصوت کا بوسہ لیتے مشرقی نے اس کو ذریعہ بنایا اور یہ کہا کہ اے محمد اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حجر اصوت کا بوسہ نہیں لے لیں گے جب تک آج ہمارے خودوں کے سامنے سے جھکر نہیں جائیں گے جب آپ گزریں ہمارے خودوں کے سامنے سے ان کے سامنے چھکے پھر ہم آپ کو حجر اصوت کا بوسہ لیتے گے وہاں نام آپ کو بوسہ نہیں لے لیں گے یہ تو ممکن نہیں نہیں تھا نحضب اللہ آپ ان کے خودوں کی طرح جھک جاتے ہیں حجر اصوت کو بوسہ دینے کے لیے ممکن نہیں تھا وہ میرا آپ کا دل نہیں تھا کہ کردوں کا کیا ہوگا پانی کا کیا ہوگا جسدی کا کیا ہوگا ہم تو نہتے ہیں ہماری ضروریات کے کیا ہوگا اس لیے بادل جو کہہ رہا ہے بلحال ماندو تاکہ یہ ضروریات پوری ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس سے دگری اور چارگنا زیادہ فاقر اور فاقہ اور سنگیاں اور دریشانیاں کس کا خنا ہے اس کا عرض اور نقصان اس کا عرض ہے تو قدرت کا نظام ہے کہ تم اپنی ضرورت میں کس طرح پڑھے ہو میری طرف یا میرے غیر کی طرف اگر میری طرف پڑھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرے غیر کی طرف جاتے ہو تو میں تمہیں غیروں کے حوالے کروں گا اور مدل کا ہاتھ کھیل دیں گا صحیح حدیث ہے کہ اگر ابن آدم امہ کے غیر سمید نہ رکھے تو اللہ کبی سے من غیر کے حوالے نہیں کرے اور اگر ہی اللہ کے غیر سمید رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو من غیر کے حوالے کر دیں گے اور مدل کا ہاتھ کھیل دیں گے میرے دوست عزیزوں مشرقین نے اب غیر غنیمت جان کر آپ اس کا مطالبہ کیا کہ آپ مارے خودوں کے سامنے سے جو سوئے جائیں گے تو تو ہم آپ کے لئے حجر حضرت کا بہت ساں نہیں لینے دیں گے ورنہ ہم آپ کو حجر حضرت کا بہت ساں نہیں لینے دیں گے حضرت اللہ علیہ وسلم کو حلقا سا خیال حلقا سا خیال آ کر گزر گیا یہ اگر اس نے ان کو دکھرانے کے لئے دل سے نہیں اس نے ان کو دکھرانے کے لئے اگر ذرا سے اشارات کر دیا جائے تو کیا حرج ہے یہ خیال آپ نے بکایا نہیں اس کو سوچا نہیں عمل کرنا تو بہت بلکی بات ہے حلقا سا خیال آپ کو آ کر گزر گیا کہ اگر بغیر تلکے ارادے کے صرف سر سے اشارہ کر دیا جائے اور حجز کبو سلیلو تو اس نے کیا حرج اتنا خیال آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف کے فورم تنبیح ہو وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِلْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا نبی جی اگر ہم آف و سابر خضر نہ رکھتے آپ بہت تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھ لک جاتے ہیں بہت تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھ لک جاتے ہیں اگر ہم آف کو اگر آپ ایسا کر لیتے اگر آپ ان کے کہنے پر جھ لک جاتے تو ہم آپ سے جھنے عذاب جنیا میں دیتے اور جھنے عذاب آپ کو آخرت میں دیتے لا امسی بات نہیں ہے یہاں نیا کی بتا دہنے دین کو ختم کر کے رکھا ہوا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے سنت ہے لیکن ہمیں اس میں شرم آتی ہے یاد ہوں اس کو کسی ماحول میں کسی ایک سنت پر ہمیں شرم آتی ہو وہ سنتوں کا بٹانے والا ہے وہ جس سنتوں کا بٹانے والا ہے اللہ ان کو یقینت بٹانے والے اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی سنتوں سے ایسی محبت ہے میرے دوستو حضرتو ہم کس دلکے میں ہیں اور آئے بہت اونچی چیزیں ایک اتنے کے لائن کی سنت یا ایک خانے کے لائن کی سنت اس کو سنت عادت کہا جائے یہ سنت درورت کہا جائے خدا کی قتم سارا باطل اس سنت کے مقابلے میں دی کامیاب نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی حلافت کے لئے ایک سنت کا مقابلہ کافی ہے سلمانی کہتا ہے یہ نہیں میں کیا کروں میں تو چاہتا تھا لیکن قانون یہ ہے میں تو یوں کرنا چاہتا تھا لیکن دابطہ یہ ہے نہیں خدا کی قتم دابطہ اور قانون صرف ابواہ کا ہے مخلوق کو نہ مخلوق مکنن ہے نہ مخلوق کا کوئی دابطہ ہے دابطہ اور قانون صرف ابواہ کا چلے گا ابواہی کا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کر سکتا ہوں قانون نسل میں ایسا ہے میرے دوست آجیدو بات یہ ہے کہ دین کے اور شریعت کے اور سنت کے خلاف صرف ان لوگوں کے لئے قانون بنتا ہے جو خود جو خود سنتوں کو پہلی مٹا چکے ہوتے ہیں جو خود ان عمال کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں جن عمل کرنے میں ان کی دیکھو رکاوات سکتا ہے قانون تو بھی خلاف بنتا ہے ورنہ جو مسلمان وہ عجیب پر چلنا چاہے جزا میں کائنات جس کے تابع ہے تو میں نے عج کیا کہ ایمان کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ اس کو غیب سے روٹی ملنے لگے اس کیلئے زمین سے پانیوں بننے لگے اس کیلئے آسمان سے خانے اترنے لگے نہیں یہ ایمان کا مفتضی نہیں ہے لوگ اس حقے میں بھی ہیں کہ کہاں جیسے ایمان بن جائے کہ صحابہ کی طرح ہماری غیبی مدد ہونے لگیں یہ صحابہ کی غیبی مددیں وہ تو ان کے تین کی محنک کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ صحیح کی خلاف کیا ہے میرے کام میں لگے ہوئے ہو تو تمہارے کام میں لگا ہوا ورنہ ایمان کا تقاضی غیبی نسودوں کا ناظر ہونا نہیں ہے ایمان کا تقاضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی تعاستہ ہونا ہے یہ ایمان کا تقاضی ہے یہ میں نے حض کیا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ پورا دین سکھلانے سمجھانے کے لئے سمجھانے کے لئے جنہ